نمشکار آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نیا بزنس آئیڈیا لے کے آئے ہوں اور یہ بزنس ہے کرانے کی دکان کا آج میں اسپیسلی صرف اور صرف کرانے کے دکان کے بارے میں بتاؤں گا ایک چیز میں اس ویڈیو میں بتا دوں آپ کو سٹارٹنگ میں کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا اگر آپ نے یہ پورے سٹیپ فالو کر لیا تو نائنٹی نائن پرسنٹ آپ سفل ہی ہوگے یہ ضرور نہیں کہ آپ تس ہزار روپے لگا رہے ہو یا دس لاکھ روپے لگا رہے ہو لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ سٹیپ فالو کیے جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایمپورٹنٹ چیز میں ایک ادھارم سے سٹارٹ کرتا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہہ کہ بھائی ساب آپ کو اپنے گھر اسٹیشن سے جانا ہے تو کتنے پرسنٹ یہ سمبھو ہے کہ آپ اپنے گھر ہی جاؤ گے بہت دھیان سے سنگیے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو آپ کہوں گے ارے یہ کون سب بیوکوفان آپ کوسچن کر رہے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ میں اپنے گھر پہن جاؤ گا اس میں کیا ڈاؤٹ ہے تو میں کہوں گا نائنٹی نائن پرسنٹ آپ پہن جاؤ گے پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ مجھے ڈاؤٹ ہے ہو سکتا ہے راستے میں کچھ ہو جائے اب میں دوسرا ایک آپ کو ایڈرس دوں گا کہ بھائی صاحب یہ ایڈرس ہے تھوڑا ٹوٹا فوٹا سا ایڈرس ہوگا اور آپ سے پوچھوں گا اس ایڈرس پہ پہنچنا ہے کتنے پرسنٹ یہ سب کچھ میں آپ سوچو گے یہ کہاں وہ کہانیاں بتا رہے ہیں یہ سب کچھ اس سے سمبندیت ہے پورا بیس منٹ آپ مجھے دے اور سنیں آپ کو پوری چیزیں پتا ہو جائیں جب میں آپ کو دوسرا ایڈرس دوں گا تو آپ کو گے کہ یار اس کا ایڈرس کلیر نہیں ہے ہو سکتا ہے 50% چانس ہے کہ میں یہاں پہنچوں میں کہوں گا اچھا ایک بار آپ ہو کے آ جائیے اور آپ اس ایڈرس پہ جو انون ایڈرس تھا ہو کے میرے پاس آ جاؤ گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ یہ بتاؤ کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ آپ اس ایڈرس پہ پہنچ جاؤ گے تو آپ ہنس ہوگے بولو گے یار 100% میں پہنچ جاؤ گا بس میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ سے وہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو بار بار بولتا ہوں کہ ایک مہینے وہاں رہو یا جیسے میں ابھی بولنے والا ہوں کہ اگر آپ کی رانہ سٹور کرنا چاہتے ہو تو دو مہینے کسی ہول سیل کے ہاں کام کرو مت سوچو ساری سرم چھوڑ دو اگر آپ کو سفل ہونا ہے نا دیکھئے جب آپ سفل ہو جاؤ گے نا ہر آدمی آپ کو کہے گا یہ بندہ بہت صحیح کیا جو بھی آپ نے ریسیجن پر لیکن اگر آپ سفل نہیں ہوگے تو ہر آدمی کہے گا پینام ہی آپ کو سفل یا سفل بناتی ہے تو میں جو بولنا ہوں دو مہینے آپ کو وہاں کام کرنا ہے سیلری پہ وہ سیلری دے گا جو دیرا ہے دلے لو کوئی دکھت نہیں آپ کو وہاں پہ کوئی ریگولر کام تھوڑی نہ کرنا ہے آپ کو تو وہاں سمجھنا ہے میں یہ کیوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو جو میں نے پہلے ادھاران بتایا کہ اس ایڈریس پہ ہو کے آنا ہے پھر آپ کو بڑا سرل ہو جائے گا اب میں اس کی باتیں بتاؤں گا کہ اگر آپ دو مہینے وہاں کام کرو گے تو کیسے ہوگا اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو اور سنا دوں بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو لیکن اس کے ساتھ بہت ترک سنگد ہے اس لئے میں سناوں گا جب تین دوست ہوتے ہیں تینوں سویمنگ پول کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں ایک لڑکا کہتا ہے کہ لوگ تیر رہے ہوتے ہیں جو اچھے سویمار ہیں وہ تیر رہے ہوتے ہیں گہرے میں ایک اتھ اتھ ساہیت لڑکا اٹھتا ہے اور کون جاتا ہے تو اس کا کیا پہنام ہوگا وہ نسچت ہی روپ سے ڈوبے گا ایسے ہی بزنس میں ہے کہ اتھ ہی اتھ ساہیت ہو کے آپ کو چھلانگ نہیں لگانی ہے سوچ وچارک لگانی وہیں دوسرا دوست کیا کرتا ہے وہ ڈر جاتا ہے یار کہ میرے بس کا تو نہیں ہے مجھ سے نہیں ہوگا تو کیا پہنام ہوگا وہ ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں سیکھ پائے گا تیرا کی کیونکہ تو پہلے ہی ڈر گیا اسی طرح بزنس میں کہ کچھ لوگ تو ڈر کے پیچھے آگے ہی نہیں آتے کہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب فیل ہے یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور تیسرے ٹائپ کا لڑکا کیا کرے گا کہ نیچے جائے گا جو تیر کے واپس آ رہے ہیں ان سے پوچھے گا کہ بھائی صاحب کیسے یہ کیا تو وہ بتائے گا وہ کوچ تھے یا وہ ایسے ہیں وہ کوچ ہیں انہوں نے ہی مجھے سکھایا آپ اس کوچ کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا پہلے کنارے تیر نا پھر دو تین چار دن بعد پھر آپ کنارے سویمنگ پول کے کنارے کنارے گہرے میں جاؤ گے جہاں پہ ریلنگ لگی ہوگی تاکہ اگر ڈوب ہو تو پکڑ دو پندرہ بیس دن ایسے پریکٹس کرنے کے بعد آپ اپنے آپ فری ہو جاؤ گے اور تہرنے لگ ہوگے تو بزنس کا یہی رول ہے کہ سب سے پہلے آپ سیکھو آتی اتصاہیت ہو کے نہ کوندو اور در کے بھی کنارے نہ بیٹھے رہو اس کو سیکھو وہی میں بتا رہا ہوں میں وہی سکھانے آیا ہوں ہنڈڈ پرسنٹ آپ تہرنا یعنی بزنس سیکھ جاؤ گے ابھی میں نے کیا بولا کہ آپ کو دو مہینے وہاں پہ رہنا آئے آپ فائدے کیا کیا ہوں گے اس چیز کو میں آپ کو کلیر کرتا ہوں جب آپ وہاں دو مہینے رہو گے یا مصلاب آتے جا کے نوکری کرو گے سمجھو گے تو سب سے پہلے تو آپ کو ہر مال کے بارے میں پتا چل جائے گا کون سا جیادہ سیل ہوتا ہے یا کون سا کم سیل ہوتا ہے اس بارے میں پتا چل جائے گا کئی آئیٹم ایسے ہوں گے جو آپ کو پتا ہی نہیں ہوں گے وہ جب وہاں دو مہینے آپ کام کرو گے تو آپ کو وہ سارے آئیٹم پتا چل جائے گی کس ریٹ پہ وہ سیل ہو رہا ہے یہ بھی پتا چل جائے گا ایک چیز اور پتا چلے گی جو کرانے میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے خراب ہونا کون سا مال کتنے دن میں خراب ہو جاتا ہے یہ آپ کو پتا چلے گا کتنا سکتا ہے یہ آپ کو وہی سے پتا چل جائے گا کرانے میں بہت امپورٹنٹ ہے جو کیڑے ہیں جیسے چوہے ہیں یا انی ٹائپ کی کیڑے ہیں جو مال کو خراب کرتے ہیں ان سے پروٹیکشن کیسے کرنا ہے وہ اس دکان میں جب آپ رہو گے تو پتا چلے گا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤنا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب آپ دو مہینے ہول سیل ہول سیل میں رہنا ہے یاد رکھنا میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہول سیل سوپ میں ہی سرویس کرنی ہے جب آپ دو مہینے اس ہول سیل سوپ میں سرویس کرو گے تو آپ کو اس ہول سیلر سے اچھے سمبند بن جائیں آپ کو ہر مال کا لویسٹ ریٹ پتا چل جائے گا بہت اچھی چالاکی ہے کہ آپ کو لویسٹ ریٹ کہیں جا کے دوڑنا نہیں ہے ہول سیلر کے پاس جا کے سرویس کر لینا ہے سب پتا چل جائے گا اس کے بعد ایک اور میں ٹپ دے رہوں آپ کسی بھی بہانے سے آپ کے بچے کا برث ڈے ہے آپ کا برث ڈے ہے آپ کی میری جنور سے کچھ بھی بہانہ نکال کے اس ہول سیلر کو اپنے گھر ایک بار انوائٹ کرو بہت پتے کی بات ہے بہت دھیان سے سننا اب اگر آپ کرانے کی دکان کھولنا چاہتے ہیں وہ چاہے دس ہزار کی ہو یا دس لاکھ کی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں پھلے ہی آپ بہت رئیس ہو میں جا کے ٹریننگ کر رہا ہوں اور اگر وہ ہول سیلر آپ سے دو باتیں کہتا ہے تو یہ مانن کے چلو کہ کوئی اسٹیکٹر یا کوئی ٹیچر مجھے ڈانٹ رہا یا بولا ہے کچھ برا نہیں ماننا ہے اس کو اپنے گھر بولاؤ گھر بولانے سے کیا فائدہ ہوگا آپ بولو گے اور گھر بولانے سے کیا فائدہ جب گھر بولاؤ گے تو اس کو آپ پر وشواس ہو جائے گا جب دو مہینے بعد آپ دکان کھولو گے تو وہ آپ کو ادھار مال دے گا جو بہت ایمپورٹنٹ ہے ایسے کون دے دے گا آپ چلے گا ادھار مال دے دے گا کوئی نہیں دے گا لیکن اگر آپ ایسے ریلیشن بنا لوں گے گھرے لوں ریلیشن بنا دو گے ہنڈیڈ پرسنٹ ادھار مال ملے گا نہیں بھی دیتا ہے کوئی بات نہیں لیکن ملنے کے چانس بہت جادا ہے یہ ساری کے سارے فائدے آپ کو ایسے اگر آپ چلو گے تو ہوں گے آپ کو لنک بن جائیں گے جو اس سے بھی بڑے ہول سیلر ہیں ان سے لنک بن جائیں گے کیونکہ وہ آپ کے دکان میں آئیں گے وہ آگا کہ دیں گے مال دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مال کہاں سے آتا ہے یہ مال کہاں سے آتا ہے یہ سب جو چھوٹی چھوٹی باری چیزیں ہیں یہ آپ کو ایسا بتا دیں گی کہ آپ کے اندر ایک اتصاہ جنریٹ ہوگا وہی اتصاہ ہوگا کہ آپ ایک بار اس ایڈریس پہ جیسے ہو کے آگیا اور دوبارہ کوئی پوچھے کہ بھائی صاحب اس ایڈریس پہ جا پاؤ گے تو جو مسکان آئے گی وہی مسکان یہاں آنے والی ہے جب آپ دو مہینے کے بعد آپ سے کوئی پوچھے گا کیوں بھائی صاحب آپ کیا گلے کا بزنس یا مطلب تو کہاں انتر آیا صرف ایک جگہ چیز کا انتر آیا آپ کے اندر نولیج کا انکر فوٹ چکا تھا اور وہ انکر آپ کو بہت بہت آگے لے جائے گا آپ کے اندر اتنا زیادہ آتنو گل آ جائے گا کہ آپ کو کسی سے ڈر ہی نہیں لگے گا جو جیسے ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ سر مجھے یہ دکان کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے وہ سب کسی سے پوچھنے کی ضرورتی نہیں رہے گی آپ کسی کو بتانے کے لائک ہو جاؤ گے دو مہینے کے بعد کوئی آپ کو کہے گا کیوں کرانے کی دکان کیسے گا رہے ہیں میں بتاتا ہوں ایسے بولو گے تو یہ ساری چیزیں جب آپ نولیج ہو جائے گا تو ہنڈر پھر آپ اب بتائیے آپ مجھے نیچے کمنٹس کیجئے کہ کتنے پرسنٹ چانس ہے آپ کو اب کرانے کی دکان میں سفل ہونے کے 99.99% سفلتا آپ کے پاس ہی ہوگی ایک چیز میں اور بتاؤں کہ کبھی بھی جیسے آپ کرانے کی دکان کی سٹارٹنگ کر رہے ہو جروری نہیں ہے کہ آپ بہت ہائی فائی انفرسٹیکچر لے کے چلو یا بڑا جیادہ سیٹ اپ بناو نہیں جروری یہ ہے کہ آپ مال بھرو سرو میں آپ مال رکھو سرو میں آپ کوالٹی والا مال جرور لاؤ اور جو کہتے ہیں کہ ادھار کے بینا نہیں چلتا ہے وہ بس آپ کو نروس کرنا چاہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ ہر مال آپ کا نگت بکے گا صرف آپ کے پاس کوالٹی ہونی چاہیے اور مارجن کم رکھو اپنا مارجن گھٹا لو جو آپ کا مارجن ہے اس میں کم کر دو آپ کا ادھار مال نہیں بکے گا نگت ہی عادت ڈالو نگت لینے کی عادت ڈالو نگت بیچنے کی عادت ڈالو آپ کو اچھے بزنس بن 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 سے کوئی نہیں روک سکتا ایک بات میں اور بتاؤ آپ کو کی امانداری بہت امپورٹنٹ ہے ہمیشہ یہ ایک نیم بنا لو چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ آئے گا ہم اسے ٹھگیں گے نہیں ریٹ وہی لگائیں جو ہم بڑے اور سمجھدار آدمی کو دیتے نیم ایک چیز اور بتائیں کہ دکان کی location بہت important چیز ہے کو کو سبجی منڈی کے آس پاس ہو جو آپ کی سبجی منڈی ہے اس کے آس پاس ہو جہدہ سے جہدہ لوگ جس جگہ پہ آتے جاتے ہوں وہاں ہوں دیکھئے کرانی کی دکان اتنی زیادہ ہوتی ہیں مارکٹ میں کہ لوگ ایسا نہیں کرتے کہ دور جا کے لے لے ہاں آپ کی quality ان کو attract کرے گی لیکن کو کوشز کرو کہ ایسی جگہ ہو جہاں سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو کیونکہ دیکھئے آپ کی location اگر صحیح جگہ ہوگی تو کیا ہوگا مال آپ نہیں بھر گا تو ایسی جگہ اپنی دکان رکھئے اپنے کرانا کی دکان کھولیے جہاں سے لوگ آتے جاتے اس چیز کا بہت دھیان رکھئے تھوڑا ٹائم دیجئے اس کے لیے بھلے یہ ایسا نہیں کہ جلدواجی کوئی کرنی ہے آپ جب تک دو مہینے آپ وہاں کام کرو تک تک یہاں آپ دکان کھولو اور پھر سرچ کرو پھر آرام سے دکان کھولو پھر کم یوز کرو پھر اس کے بعد دیرے دیرے جب دکان چلنے لگے تو دو مہینے جو آپ سیکھے ہیں اس سے مال آپ کو ادھار بھی ملے گا آپ کو نولیج بھی ہو جائے گا آپ جو نقصان ہے اس کو بھی سمجھ جاؤ گے آپ کو بہت فائدہ ہو گا اور میرا یقین ہے کہ آپ 99.99% 100% آپ دکان چلے گی چلے گی آج سے میں نے اپنے چینل کا نام سوچ لیا ہے اس کا نام فری بزنس سکول رکھا ہے آسا کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا فری بزنس سکول یہ میرے چینل کا نام ہے اسی کا اگلے ویڈیو تک میں آپ سے بیدہ چاہتا ہوں نمشکر